بھاگم دوڑی کے کھیل کت کے وہ سارے کام انہوں نے چھوڑ دی ہیں وہ سب دماغ کا کام آکے کمزور الگ کمزور ہو رہی ہیں ان کی فرسٹریٹ اتنے ہو گئے وہ بچے کہ وہ مارا ماری پہ بس یہ ہوتا کہ موبائل ان سے کوئی چھین نہیں نا تو اگر ہم اس کا پوزیٹیو استعمال کریں تو وہ چیزیں جو باہر صحیح طریقے سے جن کا یوز ہو رہا ہے ان کو ہم یہاں پہ بھی صحیح طریقے سے یوز کر سکتے ہیں بیل لگانا یہ کہ حل تو نہیں ہے کہیں گے اس کو کیونکہ اس سے اور ینگ جنریشن جو ہے فرسٹریشن میں چلی جاتی ہے کیونکہ وہ آدھی ہو جاتے ہیں اس چیز کے کہ کوئی بھی چیز بھوری نہیں ہوتی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اب اس کو یوز کیسے کرتے ہیں ایک آپ نے سناؤ کہ ایک کرسلان نام کا لڑکا ہے جس نے ٹرانومنٹ ون کیا ہے تو اس نے اس کو پوزیٹیو لی لیا اور اس کا اس کو بینیفٹ ملا جو حالیہ دنوں میں پب جی گیم بینڈ ہوا ہے پاکستان میں اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گی ٹیمپریری بینڈ ہوا ہے اور اس کے خلاف کوٹ میں کیس بھی چل رہا ہے کیا لگتا ہے آپ کو ان بینڈ ہوگا نہیں ہوگا یا مستقل بینڈ ہونا چاہیے دیکھیں یہ جو ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ بچوں کے دماغ کے اوپر بہت اثر کر رہا ہے بچے جو ہے ہر وقت اس کے اندر لگے ہوئے ہیں پوری پوری رات پورا پورا دن بچے صرف یہی کام کر رہا ہے یہ کہ آپ خود جا کے بیٹھیں بچوں کے پاس یہی ایک آواز ہے آتی ہے اس کو مارو اس کو مارو کونے میں چھپا ہے ایک ہی جگہ پہ بیٹھے ہوئے چھے چھے ساتھ ساتھ بچے وہی گیم کھیل رہے ہوتے ہیں آپس میں کمیونکیشن سب کی ختم ہو گئی ہے کوئی ایک دوسرے سے بات نہیں کر رہا ہے سب اس گیم میں لگے ہوئے ہیں اگر میرے خیال میں یہ ٹیمپریری انہوں نے بند کیا تو میں ان سے کہتا ہوں آپ پرمنٹ ایسے گیم بند کریں جن سے بچے جہنی طور پر مفلوج ہو رہا ہے آپ سمجھیں میری بات کہ بچے مفلوج ہو رہا ہے بچے کوئی ایسے نہیں ہو رہا ہے کہ بچے اس کو چھوڑ دیں اور وہ اور کوئی اور کام بچے کسی کامل رہا ہی نہیں ہے آپ کا آپ ان کو باہر بھیجیں وہ اتنی چھوڑ چھوڑ کرتا ہے میں یہ کام نہیں کر رہا میرا گیم چل رہا ہے چھوڑے چھوڑے بچے جن کے کام ہیں تو یہ تو بہت غلط ہے نا اب ہم ایک ٹائم ہوتی ہے ایک لیمٹ ہے کہ بچے ایک گھنٹے کھیل رہے ہیں دو گھنٹے کھیل رہے ہیں تو بچے میں وہ بات ہی نہیں ہے کیا کہنا چاہیں گے پب جی بینڈ کے حوالے سے ان بینڈ کی باتیں سامنے آ رہی ہے جس طرح وقار زکا نے کیس دائر کیر کیا لگتا ہے آپ کو ان بین ہو جائے گا پب جی پاکستان دیکھیں سب سے پہلی چیز تو وقار زکا نے جو اپنی پیٹیشن دائر کی تھی وہ خارج ہو چکی ہے دوسری چیز یہ ہے کہ اس میں دیکھیں ہر چیز کے دو یوز ہوتے ہیں ایک نیگیٹیو بھی ہے ایک پوزیٹیو بھی ہے آپ دونوں میں سے جس طرح جانا چاہیں آپ جا سکتے ہیں ہاں ایک چیز میں ضرور کہوں گا کہ اس کی وجہ سے بہت سے ایسے بچے ہیں جو اپنی ایڈیوکیشن سے تھوڑا سا دور ہو رہے ہیں لیکن لازمی سی بات ہے کہ اب کورنٹائن ہے اور کورنٹائن میں آپ کو پتا ہے کہ جہاں اور کوئی چیز نہیں ہے تو بچوں کو گھر میں روکنے کے لیے ایک اچھا ذریعہ ہے کہ بچوں کو کہیں نہ کہیں لگا کے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ بچے گھر میں بغیر موبائل کے بیٹھیں گے نہیں بغیر انٹرنیٹ کے بیٹھیں گے نہیں تو اس میں چلو ایک یہ ہے کہ ایک سائیڈ یہ ہے کہ گیمنگ میں ہو جائے یا ٹک ٹک پہ ہو جائے ہاں ٹک ٹک میں جو چیزیں آتی ہیں جو ورگل چیزیں آتی ہیں یا جو نگیٹیو کمنٹس آتے ہیں جس طرح کہ بہت سارے ہمارے سامنے کیسز آئے ہیں تو وہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے باقی اس کا پوزیٹیو استعمال کریں تو ٹھیک ہے اس میں تو کوئی وہ حرج نہیں ہے یہ اس پہ تو جو ہے ہماری ینگ جنریشن جو ہے بلکل بیتاب سی ہو گئی ہے کہ فورا ننبین کیا جائے اس پہ جو ہے پیٹیشن بھی تائر کی جاری ہے لیکن خارش ہی گئی لیکن میری جان تک میرا خیال ہے کہ یہ اچھا اگنام تھا گورنمنٹ کی طرف سے کیونکہ یہ جو ہے ایک نفسیاتی عمل ہوتا جارہا ہے گیم جو ہے کیونکہ اس میں جو ہے ابھی ریسینڈلی جو ہے ایک سٹوک ایکچینج کا اٹیک ہوا تھا تو اس سے بھی مشاہبت اس سے دی جا رہی ہے کہ یہ پب جی کا ہی پورا جو ہے سینڈ بھی آ رہا ہے تو یہ ایک اچھا اگنام ہے کہ بین کیا گیا پیرے لیاز سے یہ انبین ہی رہنا چاہیے اس کو ہونا تو ایسے نہیں چاہیے کیونکہ جس طرح کے اس کے سائیڈ افیکٹ سامنے آئے بچوں کے حوالوں سے اور لڑکوں کے حوالوں سے کہ وہ بہت زیادہ انوالف ہو گئے اتنی حد تک انوالف ہو گئے کہ وہ ہسپیلل پہنچ گئے تو آئی جنگ سو کہ وہ اس کو انبین ہونا چاہیے ایسے گیمز یا ایسی کوئی بھی چیز جس کے سائیڈ افیکٹس اتنے خطرناک ہو تو میں نہیں سمجھتی کہ وہ انبین ہونا چاہیے دیکھیں پیرنٹس کی ہاتھ اس میں یہ غلطی ہے کہ وہ یہ ضرور نوٹس کرتے کہ بچے ہماری بات نہیں مان رہے بچے وہ یہ نوٹس نہیں کرتے کہ وہ بچے کر کیا رہے ان کو زیادہ ان کو روکنے اور ٹوکنے کے بجائے ان کی جو ایکٹیوٹیز ہیں ان کے اوپر زیادہ نظر رکھنی چاہیے آپ ان کو جتنا روکیں گے وہ اتنا وہی کام کریں گے بچوں کی جو ہے ایک سپیشیلی ہوتی ہے چیز کو لے کے کہ جس چیز سے ان کو روکا جائے وہ ان کو کریوسٹی بڑھ جاتی ہے کہ ایسا کیا ہے جو پیرنٹس روک رہے تو وہ اس کو اور زیادہ کرتے ہیں جہاں تک گیم کے حوالے سے بات ہے تو وہ ایک انٹرسنگ چیز ہے جو لوگ بہت زیادہ اٹریک ہو رہے ہیں اس کی طرف جو نیو جنریشن ہے وہ بہت اٹریک ہو رہے ہیں اس کی طرف لیکن پیرنٹس کے حوالے سے میں کہوں گی کہ اگر آپ کے بچے گیم کھیلتے ہیں ٹک ٹک یوز کرتے ہیں اس طرح کا کوئی بھی ایپ یوز کرتے ہیں یوز کرنا is not bad آپ یوز کرنے دیں لیکن آپ یہ ضرور دیکھیں کہ کیا وہ ان میں حد سے زیادہ انوالو ہو رہے اور اگر حد سے زیادہ انوالو ہو رہے جو ہے وہ گزر جائے تو پھر آپ کو پرسانہ پڑے دنیا بر میں گیمنگ ایک فیلڈ ہے ای سپورٹس اسے کہا جاتا ہے اور باقاعدہ اس کے ٹورنمنٹ ہوتے ہیں پاکستان میں جو گیمنگ کمیونٹی ہے وہ بھی اس بینڈ کے جو ہے نا کافی خلاف ہے اور اتجاج کی باتیں بھی سامنے آ رہی ہے جس طرح وقار زکانہ بھی اس کے خلاف کمپین شروع کیے کیا لگتا ہے آپ کو جو بینڈ ہے یا اس طرح کی گیموں پر ہونا چاہیے یا آپ کو آپ کو تمام گیموں سے اتراز ہے کیا لگتا ہے آپ کو دیکھیں ہماری مذہب میں بھی ہے کہ جو چیز آپ کو نماز سے قرآن سے دور کر دے جیسے جوا ہے نشہ ہے تو اس چیز کو آپ چھوڑ دیں آپ اپنے کام جو ہے نماز وقت پہ پڑھیں آپ کام کریں آپ خود دیکھیں کہ ہر چیز جو ہے جمعہ کا جب یہ لوگ کام کرتے ہیں تو یہ صرف بیٹھ کے اسی گیم کو کھیل رہے ہوتے ہیں کامپٹی کامپٹیشن کے وہ بھی آپ کروالیں کسی طرح سے بھی کروالیں چلیں آپ اس کو دو کھنٹے دے دیں لیکن آپ اس کو مستقل نہیں دیں میں آپ کو پھر کہہ رہی ہوں کہ ہمارے جو مذہب کی آپ اس کو الگ الگ طرح کی چیزیں سکھائیں اس کو لے کر آئیں اس طرف لیکن آپ میرا میرا خیال نہیں ہے کہ میں تو اس کے بہت خلاف ہوں آپ ماباب سے بھی اور قسم کے گیم کے یا صرف پبجی گیم وہ گیم جو نشے کی طرح آپ کی بچے کو لگ جائے وہ گیم جو نشے کی طرح آپ کی بچے کا بیڑا غرق کر رہا ہے اس کو سکھا رہا ہے اس کے دماغ کو مفلوز کر رہا ہے اس کو بالکل کسی ٹائم کا احساس نہیں ہے کہ فجان نکل گئی زہر نکل گئی اثر نکل گئی پانچ نمازوں کے ٹائم جب آپ کے بچے کا نکل رہا ہے تو اس کا عذاب آپ کے اوپر پڑے گا آپ اپنے بچے کی فکر کریں اپنی آقبہ صدان ہے اس لیے کہ آپ کے لیے بھی یہ صدقہ جاریہ ہے آپ کے اولاد آپ کے لیے تو آپ اپنے لیے خود ہی مشکلے پیدا کر رہا ہے کہ پیچھے آپ کے لیے بھی کوئی پڑھنے والا نہیں ہوگا اور ہم ایسے نہیں ہے کہ ہم اپنی نمازوں کے بکتے 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 پڑھ رہا ہے اس لیے برائی مہربانی اپنے اوپر بھی رحم کریں گیمنگ دنیا بر میں ایک ای سپورٹ سے سے کہا جاتا ہے باقاعدہ اس کے ٹورنمنٹ ہوتے ہیں تو کیا کہنے چاہیں گے پاکستان میں گیمنگ کی فیلڈ کو گیمنگ فیلڈ کا فیوچر کیا دیکھتے ہیں دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے میں ایک مثال اس کی دے دیتا ہوں آپ کو کہ میرے اپنے دوست ہیں وہ تین دوستوں نے مل کے اپنا گین زون بنایا اس سے پہلے وہ ان کے پاس ایمپلائمنٹ نہیں تھی انیمپلائمنٹ تھی اور وہ تینوں جائے وہ فارغ پھر رہے تھے اب گیمنگ کی وجہ سے یہ ہوا کہ انہوں نے اپنے ہیڈن ٹیلنٹ کو سامنے لے کے آئے انہوں نے گیم کو مطارف کیا اس میں ایک گیم نہیں ہے کافی سارے گیم ہیں لیکن جو مین چیزیں چل رہی ہیں وہ تو یہی پب جی اور اس طرح کی جو گیمز ہیں وہ چل رہی ہیں تو اگر ہم اس کا پوزیٹیو استعمال کریں تو وہ چیزیں جو باہر صحیح طریقے سے جن کا یوز ہو رہا ہے ان کو ہم یہاں پہ بھی صحیح طریقے سے یوز کر سکتے ہیں اور جہاں تک رہی بات ٹورنیمنٹ کی ٹورنیمنٹ یہ ہے کہ اس میں ایک بیل ڈسپلنڈ ہو تو وہ ہمارے لیے بہت اچھا ہے تاکہ ہم اس میں بہت ساری چیزیں جنہاں وہ نئی بھی اس میں مطارف کروا سکتے ہیں بیل لگانا یہ ہے کہ حل تو نہیں ہے کہیں گے اس کو کیونکہ اس سے اور ینگ جنگریشن جو ہے فسٹریشن میں چلی جاتی ہے کیونکہ وہ آدھی ہو جاتے ہیں اس چیز کے کہ گیم گیمنگ کے آدھی ہوگا ہے اس طرح پہلے یہ کرنا چاہیے ہمیں آویرنیس دینی چاہیے ایڈوکیٹ کرنا چاہیے یا ایک چیز ہم لانچ اگر کرنے اپنے ملک میں تو اس کے نقصانات کو پہلے دیکھنا چاہیے کہ اس کی کیا اثر ہو سکتا ہے ہماری ینگ جنگریشن پہ تو اس کے لیے پہلے جو ہے پریپریشن ہونی چاہیے ایک دمات ہونے چاہیے کہ اس کے لیے جو آگے کا جو اس کا نتیجہ ہوگا اس کے لیے جو ہے پہلے سے ہی ہمارے سوچ بن جانی چاہیے کہ ہاں اس کے کوئی نتائی نکلیں گے ہمیں یہ کچھ گیمرز ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ان سے انکم حاصل کرتے ہیں پاکستان میں ایک فیمل بھی ہے جو آن لائن یہی گیم کلتی ہے پب جی اور اسے لائف سٹریم کرتی ہے یوٹیب پر وہ باقاعدہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہماری اس سے انکم ہوتی ہے ہم گھر چلاتے ہیں ایک اچھے طریقے سے ہم جو ہے نا گھر بیٹے ہماری انکم ہو رہی ہے ایک خاص کمیونٹی ہے مطلب کم لوگ ہیں زیادہ نہیں ہیں اتنی اوئرنس سے بھی اس حوالے سے ہے تقریبا پاکستان میں پانچ سے دس ایسے لوگ ہیں جو اس سے باقاعدہ پیسے کمارے ہیں منتلی وہ ڈائی سے تین لاکھ وہ حاصل کر رہے ہیں تو کیا لگتا ہے آپ کو اس پہ ان کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گی جو ان سے پیسے کمارے ہیں ان کو کہ آپ دوسرا ذریعہ اختار کرنا چاہیے دیکھیں یہ پانچ دس لوگوں کی انکم کے لئے ہم پورے ملک کی زندگی پورے ملک کے بچوں کو دعو پر لگا دیں ان پانچ دس لوگوں کے پاس اور کوئی کام نہیں کرنے کے لئے جب آپ اس طرح سے کمارہ رہے ہیں تو اور طریقے بھی ہوں گے آپ کے پاس کمانے کے لئے آپ صرف اپنے بچوں کی فکر کریں آپ کو ضرورت نہیں ہے ان پانچ دس لوگوں کی مجھے ضرورت نہیں ہے کہ میں ان کی فکر کروں کہ یہ کیا کام کر رہا ہے اور کس طرح سے کمائیں گے کس طرح سے کھائیں گے آپ صرف ایک گھر میں دیکھیں کہ آپ کے ایک گھر میں چھے بچے ہیں تو چھے بچے مستقل جو ہیں وہ اسی گیم میں لگے ہوئے ہوتے ہیں وہ آپس میں بات نہیں کرتا وہ نہیں پتا ان کے بیابر میں کیا ہو رہا ہے وہ اپنا اپنا جو ہے گیم کھیل رہا ہے وہ ادھر دیکھ رہا ہے ادھر دیکھ رہا ہے تو آپ بڑی مہربانی ہوگی لیکن پاس دس لوگوں کو چھوڑے جو جن کے لیے یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ یہ انکم ہو رہی ہیں انکم کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں کسی کو بھوکا نہیں مارتا ہے کسی اور گیم سے وہ سٹریم شروع کر دے جو زیادہ ایڈکٹیو نہ ہو ہاں کچھ بھی کر لیں کوئی اور آن لائن کام شروع کر دے لیکن پلیز یہ جو جو گند ہے پب جی اس کو بند کریں ٹک ٹک بند کریں پب جی بند کریں جن ساری گندگی کو بند کریں ایج رسٹریکشن جو ہے اس پہ بلکل ہونی چاہیے لیکن اب جو ہے دیکھنے میں ہی آ رہا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے ان کے موبائل پہ ایکسز ہو گیا ان کا بھی تو والدین بھی ریلیکس ہو گئے آج کل کے کہ وہ موبائل دے کے ریلیکس ہو جاتے ہیں وہ بھی موبائل میں ہی بیزی ہوتے ہیں پہلے والی جو فیزیکل ایکٹیوٹیز ہیں وہ آپ دیکھنے کو نہیں ملتی ہیں تو اب یہ چیزیں جو ہے بہت عام ہوتی جا رہی ہیں اور یہ ایک جو ہے اس کو حربے کے طور پہ بھی استعمال کیا جا رہا ہے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ینگ جنریشن کو جو ہے نا ایجوکیشن سے دور رکھنے کے لیے اس طرح کی چیزیں بنا کے ان کو اس طرف بیزی کیا جائے تاکہ ان کی جو سلائیتیں ہیں ان کو جو ہے ختم کر دیا جائے ان کا جو دماغ پہ جو ہے ان کو اثر ان چیزوں کا ہو جائے کہ وہ کسی اور چیزوں کے قابل نہ رہ سکے یہ میرا ایک اپنا پوائنٹ آفیو ہے ٹائم زیادہ دے رہے ہیں اس میں آپ کو نہیں لگتا کہ پیرنٹس کا بھی اس میں ہاتھ ہے پیرنٹس کو چیک انڈ بیلنس کرنا چاہیے اور ان کا ٹائم کم کرنا چاہیے کیا کہنا چاہیں گے پیرنٹس کی کتنی ذمہ داری ہے اس میں بھائی دیکھیں میں یہ کہتے ہوں آج کل کے پیرنٹس نے تو اپنے جان چھوڑا رکھیے وہ کہتے ہیں آپ کے موبائل پکڑیں اور ہماری جان چھوڑیں انہوں نے بچوں کا ہاتھ موبائل دے کے بلکل ان کو اپنے اوپر سے ہٹا دیا تو یہ ماں باپ کا ہے کہ آپ خدا کا واسطہ اپنے بچوں کے اوپر نظر رکھئے اس لیے کہ یہ پب جی کا ہی مسئلہ نہیں ہے اس میں بہت ساری ایسی اپلیکشن ہیں جو آپ کے بچوں کو بلکل ختم کر دیں گی آپ وہ وقت سے پہلے بڑے ہو رہے ہیں وہ وقت سے پہلے سارے کام کر لیں گے آپ پلیز کم سے کام ان کی ٹائمنگ باندیں اور آپ ان کے ساتھ بیٹھیں کہ دو گھنٹے تم کھیل رہے ہو تو دو گھنٹے تم میرے پاس بیٹھ کے کھیلو کہ تم کیا کھیل رہے ہو تمہارے دماغ پر اس کا کتنا آثار ہو رہا ہے آپ خود دیکھیں اپنے بچے کے اندر آپ خود ہی سب کچھ کر سکتے ہیں آپ خود ہی آپ اس کا ٹائم سیٹ کریں آپ کا بچہ آپ کی بات سنے گا آپ کی نہیں سنے گا تو اور کس کی سنے گا آپ کم سے کام اس سے بات کریں اس کے پاس بیٹھیں اس سے خود کھیلیں بہت ساری اکٹیوٹیز ہیں دنیا کے اندر اس کے علاوہ بھی آپ اس کے اندر بچوں کو لگا سکتے ہیں گھر کے اندر کوئی چھوٹی موڑی چیز کر لیں کھیلیں کھو دیں بچوں سے مجھے پتا ہے کرونا کی بائیسے ہم لوگ سب فرسٹریٹ ہوئے میں لیکن اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ ہم مستقل مبائل لے کے اپنی جانج ہولا کے بیٹھ جائیں کہ ہم تین چار گھنٹے کے لئے بچہ گیا چلو بچے چلو چھوٹی ہوئی کہ کوئی بھی چیز بھوری نہیں ہوتی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو یوز کیسے کرتے ہیں ایک آپ نے سنو گا کہ ایک کرسلان نام کا لڑکا ہے جس نے ٹورنمین ون کیا ہے تو اس نے اس کو پوزیٹیو لیا اور اس کا اس کو بینیفٹ ملا ٹھیک ہے آپ کوئی بھی چیز بین کر رہے ہیں اس وقت کرتے ہیں جب وہ چیز آپ کی ہاتھ سے نکل جاتی ہے آپ اس کو نکلنے سے پہلے ہی اس پہ توجہ دیں دوسری چیز یہ کی گیمنگ ہے اور میں سمجھتے ہوں کہ ہر چیز کو پوزیٹیو لینے چاہیے وہ پاکستان دوسرے دیگر ممالک کہیں پہ بھی ہوں ان کو ہر چیز کو پوزیٹیو لے گیمنگ کرنا گیمز کھیلنا it's not worse but آپ اس کو کس طریقے سے utilize کرتے ہیں that's important